بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مارخور میڈیا نیٹورک اور میں سید حمدر حسن بخاری کل 27 مارس کا جلسہ تھا جو کہ مکمل ہوا امران خان نے بہت سی باتیں کی ان کے پاس ایک خط تھا جس کو دکھا رہے تھے کہ یہ خط آیا ہے دھمکیہ میں خط ہے اور انہوں نے بتایا کہ کیسے پرانے وقتوں میں پرانے دور میں بھی حکومت کے خلاف ساجتیں کر کے حکومتیں گرائی گئیں امران خان نے جو اشارے دیئے ہیں کہ جب بھٹو کی حکومت گرائی یہی تو فضل الرومان اور نواز شریف کی پارٹی انواز شریف انواز تھا پارٹی تو اس ٹیم نہیں تھی مسلم لیگ پارٹی تو اس نے بعد میں بنائی ہے لیکن اس ٹیم کچھ اور لوگ بھی انواز تھے اسی طرح اور امران خان نے اشارہ دیا کہ یہی دو پارٹیاں آج بھی انواز شریف انگلینڈ میں کس کس کو مل رہا ہے صاف ظاہر ہے وہ انڈین لوگوں کو بھی مل رہا ہوگا امریکنز کو بھی مل رہا ہوگا بریٹش کو بھی مل رہا ہوگا جو امران خان کو نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان میں وزیراعظم رہے اور وہ لوگ ظاہرہ وہی لوگ نہیں چاہتے جو لوگ پاکستان میں مستقیم پاکستان نہیں چاہتے جو ترقی آفتہ پاکستان نہیں چاہتے وہ لوگ پاکستان میں امران خان کی حکومت نہیں چاہتے اور نواز شریف ان لوگوں کو مل رہے اب اس ٹائم جو ہے نونلی کا سوشل میڈیا وہ پی ٹی آئی کے پیجز بنا کے فوج کے خلاف بکواس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی فلانا جو ہے جس کو آئیے صحیح کا چیف نہیں بنایا تو فلانا جس کو نہیں بنایا تو وہ جو ہے نا اس ٹائم عمران خان کے خلاف ساتھیں کر رہے ہیں اور عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں اور اسی طرح عمران خان کی قومت گرانا چاہتے ہیں لیکن فوج اس ٹائم کس کے ساتھ ہے یہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا جلسے میں کیونکہ فوج کے بغیر اتنا بڑا جلسہ اسلامباد یعنی کہ کیپٹل میں ہونا ممکن نہیں ہے اور وہ بھی جب عمران خان وزیر اعظم ہے جن کی جان کو بھی خطرہ ہے ان کو سیکیورٹی بھی دینی ہے اور جلسے میں لوگ آئے ہیں اور کس قدر لوگ آئے ہیں چلو دس لاکھ نہیں ہے لیکن دس لاکھ سے کم بھی نہیں ہے دس لاکھ سے اوپر نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے اب اس کا اندازہ تو آپ خود لگا سکتے ہیں خط کے بارے میں تھوڑا سا ہم آپ کو ہنٹ دیتے ہیں خط جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ امریکہ نے لکھا ہو امریکہ اتنا بے وکف نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے کہ یہ یورپی یونین نے لکھا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لکھا ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے لکھا ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اتحادیوں نے لکھا ہو کیونکہ اتحادیوں نے بھی عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ مائنس ون کر لیں آپ استیفہ دے دیں پارٹی سے بھی کسی کو وزیراعظم بنا دیں اور پنجاب حکومت بھی چلتی رہے گی اور آپ کی وفاقی حکومت بھی چلتی رہی تھی اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی وفاقی حکومت بھی جائے گی اور پنجاب حکومت بھی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ خط کسی حتحادی کا ہو کسی کا بھی ہو سکتا ہے جس کا ہے اس کو پتا ہے کہ عمران خان نے یہ خط لہرا دیا یعنی کہ دکھا دیا ہے اب وہ کسی وقت اس کے مندرجازات جو ہیں یعنی کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا کا بہت دفعہ ذکر کیا انہوں نے عمران خان نے جلسے میں تو سوشل میڈیا پہ پھیلا سکتے ہیں اس خط کو تو یہ عمران خان نے ایک بہت بڑا جو ہے نا جال پھینکا ہے جس میں بہت سے لوگ پھسنے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ طریقہ ادمات جو ہے یہ بھی نکام ہوگی اور پنجاب سارا کچھ یہ اسی طرح چلتا رہے گا